دکھت خبر یہ ہے کہ بریچ کینڈی ہسپیٹل میں رات چھاسی سال کی عمر میں رتن ٹاٹا اس دنیا کو الویدہ کہہ چکے ہیں اور دنیا کی سب سے سستی کار انہوں نے ٹاٹا نیروں کا اندر مار کیا انہوں نے شکچا کے چھیتر میں، باست کے چھیتر میں اور گورلی شمشان گھاٹ پر ان کا انتیموم سنسکار کیا جائے گا سوگتے آپ سبی کا ایک اور اپیسوڈ میں میں سعید خان اور آپ دیکھ رہے ہیں حقیقت انڈین ٹی وی رتن ٹاٹا بھارت کے سب سے سمانت اور سب سے پرمک ویہ پاریوں میں ان کی قینتی ہوتی ہے لیکن دکھت خبر یہ ہے کہ بریچ کینڈی ہسپیٹل میں رات چھاسی سال کی عمر میں رتن ٹاٹا اس دنیا کو الویدہ کہہ چکے ہیں آج اس ویڈیو میں ان کی اپ لفظیوں کی انہوں نے دیش کو کیا دیا اس کی بات کریں گے رتن ٹاٹا دور درشتہ اور دیش کے وکاس کے لیے جانے جاتے ہیں 28 دسمبر 1937 میں ممبئی میں رتن ٹاٹا کا جن ہوا رتن ٹاٹا بھارت کے سب سے پرواؤشالی راجبینشوں میں سے ایک پریوار سے ہیں رتن ٹاٹا ٹا ٹا سمہو کے جو سستاپک تھے جمشید جی ٹا ٹا ان کے پرپوتے ہیں جمشید جی ٹا ٹا بھارت کے اور دھوکی کرر کے نیترد کے لیے جانے جانے والے شم ہوئے جب رتن ٹاٹا دس سال کے تھے تو ان کے ماتا پتا ایک دوسرے سے الگ ہو گئے تھے ان کا پالن پونسٹر ان کی دادی نوادوائی نہیں کیا رتن ٹاٹا نے اپنی پرارمبیک شکچہ کیمپین سکول سے کی اس کے بعد انہیں شملہ کے وشپ کارٹن سکول میں داخلہ لیا اور اس کے بعد عالی تعلیم کے لیے وہ سنگترازت امریکہ چلے گئے انیس سو باسیٹ میں کارنل یونیورسٹی میں انہوں نے آرکیٹیکچر کی ڈگری لی انیس سو پچھتر میں ہارورڈ بزنس سکول میں انہوں نے ایڈوانس منیجمنٹ پروگرام پورا کیا اور بھارت آکھ انہوں نے ٹاٹا گروپ جوائن کر لیا اور ان کی پہلی نوکری ٹاٹا اسٹیل کے شاپ فلور پر کام کرنا تھی انیس سو پچھانوے میں رتن ٹاٹا نے جی آڈی سے ٹاٹا سمو کی ہولڈنگ کمپنی ٹاٹا سنس کے ادھکش پت کا سمالہ اور پت سمال نے ایک بات رتن ٹاٹا نے ٹاٹا سمو کے سبات آٹوموائل سوچنا بجلی سنسار یعنی کہ کنتر راستر سمو میں اس کمپنی کو انہوں نے بدل دیا رتن ٹاٹا نے جگوار جیسی کمپنیوں کو ادھگرڈ کر لیا یعنی کہ اسے بھی اپنی کمپنیوں میں شامل کر لیا جگوار ایک دنیا میں بہت بڑا برانت تھا اور اس وقت کسی بھارتی نے جگوار جیسی کمپنیوں کو ادھگرڈ کیا تھا یہ ایک بہت بڑا کام تھا یہ بہت بڑا نام تھا دیش کے لیے بہت بڑی ابلپ دی تھی ٹاٹا کو جہاز بڑھانے کا بڑا شوق تھا لہٰذا ان کے پاس پائلٹ کا لیسنس بھی تھا رتن ٹاٹا کو کتوں سے بڑا پیار تھا خاص کر جرون شیفرڈ اور ویمانن جیسے نسل کتے انہیں بہت پسند تھے رتن ٹاٹا کی وراثت پورے دنیا میں پھیلی ہوئی ہے جو بجنس مین ہیں پورے دنیا میں اپنے بجنس کے لیے اپنی اکانومی کے لیے جانے جاتے ہیں لڑ لیکن رتن ٹاٹا سامجھے کاریوں کے لیے اپنے امانداری کے لیے لوگوں کے لیے پریڑڑا بنے رہیں گے ٹاٹا نے بجنس کو ایک نئی پریوہشہ دی دیش میں امانداری سے ویاپار کر کے کیسے لوگوں کی سیوہ کی جاتی ہے کیسے اپنے ویاپار کا وستار کیا جا سکتا ہے اور کیسے دیشی نہیں دنیا میں نام کمائے جا سکتا ہے اور اس کا سب سے بڑا ادھار ہے ٹاٹا سامو رتن ٹاٹا کا ندھن ویاپار جگت کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے اور دیش کے لیے بے انتہا دکھت ہے آج دنیا ایسی شخصیت کو الویدہ کہہ رہی ہے جس نے سامراجی نہیں بلکہ اس سے کئی گناہ بڑھ کر دنیا کو دیا ہے رتن ٹاٹا ایک بار اپنی کار سے کہیں جا رہے تھے انہوں نے دیکھا کہ دھوپ میں ایک شخص اپنے پریوار کے ساتھ ٹو ویلر پہ جا رہا ہے رتن ٹاٹا کے دماغ میں آیا کیوں نہ ان سب کے لیے بھی ایک سستی کار بنا دیا جائے کیونکہ ایک بائیک جو ہے وہ ایک لاکی رینج میں آتی ہے ٹاٹا نے اپنے لوگوں سے کہا کہ مجھے کار ایک لاکی رینج میں چاہیے اور دنیا کی سب سے سستی کار انہوں نے ٹاٹا نیروں کا اندر مار کیا دوہزار ساتھ میں ٹاٹا نے اینگلو ڈچ سٹیل نرماتا کورسا کمپنی کو اپنے ساتھ ملا لیا ہے یعنی کہ اس کو انہوں نے خرید لیا اور رتن ٹاٹا کی کمپنی دنیا کی پانچ میں سب سے بڑی سٹیل نرماتا کمپنی بن گئی رتن ٹاٹا کے خوبی تھی وہ اپنے منافع پر فوکس نہیں ہوتے تھے بلکن اپنے کرمچاریوں کو اپنے گرہاکوں کو اور اپنے سمودائی کی ہمیشہ وہ فکر کرتے تھے کہ انہیں کیا فائدہ ہے یہ سب سکی ہیں یا نہیں رتن ٹاٹا کے نیترز میں ٹاٹا سمہو نے شکھا کے چھتر میں باست کے چھتر میں اور گرامیڑ چھتر میں بہت کام کیا ہے ہر انسان ان کا رڑی ہے بات کرتے ہیں ٹاٹا ٹرسٹ کی ٹاٹا سمپتی کے ایک بہت بڑے حصے کو یہ ساماج جیگ کاریوں میں انویسٹ کرتا ہے یعنی کہ سماج کے لیے کام کرتا ہے دوہزار بارہ میں پچھتر سال کی عمر میں رتن ٹاٹا نے سنیاس لے لیا تھا حالانکہ دوہزار سولہ میں سائرس مستری ہٹائے گئے اور رتن ٹاٹا کو دوبارہ یہ پد لینا پڑا ٹاٹا کو کئی بڑے پروسکاروں سے سمانت کیا گیا سن دوہزار میں پدم بھوشڑ اور دوہزار آٹھ میں پون بھوشڑ جیسے پدوں سے انہیں سمانت کیا گیا جو دیش کے سرووچ ناغرک پروسکار ہیں انہیں کئی انتراراستی سنگٹھنوں نے اور کتنی ہی سرکاروں نے انہیں اسی طرح سے سمانت کیا ہے اس وقت رتن ٹاٹا کو ترنگے میں لپیٹ کے انسی اپی لانچ میں جنتا کے درشن کے لیے رکھا گیا ہے اور آج شام چار بجے ورلی شمشان گھاٹ پر ان کا انتیم سنسکار کیا جائے گا رتن ٹاٹا نے جو کچھ اس دیش کے لیے کیا دیش کا ہر ناغرک ان کا قرضدار رہے گا